اسلام علیکم میں اونیرو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں کریلہ دو پیازہ یہ مزیدار بنتا ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو چلیں بسم اللہ ارمانیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے ہم نے آدھا کلو کریلے لینے ہیں ہم نے آدھا کلو سے زیادہ بنائے تھے کریلے ہم آپ کو آدھا کلو کی ریسپی دیں گے تو کریلوں کو اس طرح سے چھیل لیں اور اسے دھولیں اور اس کے بعد ہم اس کا آدھا تکڑا کر دیں گے ایک کریلے کا اور اس کے جو بیج ہیں اسے نکال دیں اور اس کے بعد اس کے اس طرح سے تکڑے کر لیں بڑے بڑے سے ہم نے سارے کریلوں کے اس طرح سے تکڑے کر لیا ہے اور اس میں نمک ایٹ کر دیں اور انہیں آدھا گھنٹے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں آدھا گھنٹے بعد آپ چیک کریں گے تو جو کرے رہے ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہوں گے اسے اس طرح سے نچوڑ لیں تاکہ جو اس میں کربہ پنے وہ سب نکل جائے تو اس طرح سے آپ کو اورے کریلوں کو نچوڑ لینا ہے اسی طرح سے سارے جو کرے لے ہیں ان کو نچوڑ لیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے دھولیں کیونکہ ہم نے اس میں نمک لگایا تھا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں ہم اس میں ایک کپ تیل استعمال کریں گے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پیاز ایٹ کر دی ہے پاچ پیاز ہم نے لی ہے میڈیم سائز کی اور تھوڑا سا موٹا موٹا سا کاتا تھا اسے تیس سیکنڈ تک ہمیں تیز آج پر بھوننا ہے اور جب یہ تیس سیکنڈ تک اچھی طرح سے بھون جائے تو اس کے بعد ہم اس میں کر لے جو ہم نے دھوکہ رکھے تھے اسے ایٹ کر دیں گے اور ان دونوں کو ہم ساتھ میں تیز آج پر بھونتے رہیں گے جب تک کی جو پیاز ہے ہلکی براؤن ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں تب تک ان دونوں کو ساتھ میں بھونتے رہنا ہے جب پیاز ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہم دوسرے مسائلے ایٹ کر دیں گے آدھا ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مرچے پاورڈر ایٹ کرنا ہے ون ٹیپل سپون ہلدی پاؤڈر اور ون ٹیپل سپون دھنیا پاؤڈر اور اس کے ساتھ ہم نے ہری میٹسے ایٹ کر دینی ہے پاس سے اچھے کٹی ہوئی اور ان سارے مسالوں کے ساتھ اسے اچھے سے بھوننا ہے آج کو ابھی تک ہم نے تیز ہی رکھا ہے ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کرنے والے ہیں ہم نے تین میڈیوم سائز کی ٹیماتر لیے ہیں جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اسے ایٹ کر دیں اور اس کے بعد اسے دو میٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں اب ہم اس پر ڈھکن لگا کر اسے سلوانچ پر ہی پکائیں گے اب ہم اسے سلوانچ پر ہی پکانا ہے اس میں ہم ایملی ایٹ کرنے والے ہیں ون ٹیپل سپون ایملی لیے ہم نے جسے بھگا دیا تھا اسے جب ٹیماتر ساپٹ ہو جائے تب ایٹ کر دیں ہم اسے ڈھک کر پکا رہے ہیں اور بیچ بیچ میں جمج بھی جلاتے جا رہے ہیں تاکہ یہ جلے نا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیماتر ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم کریلہ بھی چیک کر لیں گے جب کریلے گل جائیں اور ٹیماتر بھی گل جائیں تو اس میں ہم ایملی کا جو پانی ہے وہ ایٹ کر دیں گے اب اس وقت ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے تو نمک ایٹ کرنے سے پہلے ہم چیک کر لیں گے کیونکہ ہم نے کریلوں کو بھی نمک لگا کے رکھا تھا اس کے بعد ہم نمک ایٹ کریں گے سوادہ نسار اور اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے آدھا کپ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو جو کریلے ہیں اب تیار ہو چکے ہیں اس کی گرما گرم سب کریں روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ مزیدار بنتے ہیں بنا کر دیکھیں اگر اچھا لگے تو نیکس ٹائم واپس بنائیں جب یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو اسے سلو پر ایک میٹ کیلئے رکھ دیں اور آنچ بہت سلو رکھیں تاکہ جو پیاز ہے نا وہ ہلکی سی براؤن ہو جائے تو اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے یہ کریلے دو پیازہ کا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ جب بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل ایکون کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہیں دعاویں یاد رکھیں اسلام علیکم دعاویں یاد رکھیں دعاویں یاد رکھیں دعاویں یاد رکھیں